اسی تعلق سے میرا ایک اگلا سوال ہے کہ جب کسی بھی ملک میں تختہ پلٹ ہوتا ہے تو وہاں اپنے دشمنوں کو پکڑ کر یا تو پھانسی دے دی جاتی ہے یا تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے فتح مکہ کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو کیا سزائیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرڈنری انسان نہیں تھے ایکسٹر آرڈنری انسان تھے جو آرڈنری انسان ہوتے وہ یہی کرتے ہیں اپنے دشمن کا پوری طریقہ سے صفائے کر دو کہتے ہیں اپنے دشمن کو ایسی سزائیں دو تاکہ نسلیں یاد رکھے جنرلی ہم نے تو یہی سنا ایسی سزائیں دو تاکہ اس کی نسل یاد رکھے ایبرتناک سزائیں جس کے اس کو کبھی آگے والوں نے دیکھا ہو نہ پچھلے والوں نے ایسے جنرلی ہوتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالم میں تھے آپ نے سب سے زیادہ رحم کی بارش تو اپنے مخالف سردار پر ہی کر دی فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر میں رہے اس کو بھی امن ہے جو ہتیار پھیک دے اس کو بھی امن ہے بلکہ آپ نے ہاتھ کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے ابو سفیان کون ہے اس زمانے کا سپر پاور یعنی سپر پاور کا طاقت اگر کوئی ملک ہے کوئی سٹی کوئی جگہ کچھ ایرے کا اس کا اگر سپر پاور کوئی بادشاہ ہو حاکم ہو کنگ ہو تصور کریے کہ وہ آپ کو اکیس سال ستایا ہو اور اس کے بعد آپ کو پورا موقع مل گیا ہو اور پھر اگر وہ موقع ملے تو پھر پتا نہیں فیوچر میں کیا کرے گا در بھی لگا ہو لیکن آپ جو ہے اچانک کہتے ہیں جو اس کے گھر میں چلا جائے اس کو ہی پناہ ہم نے اسلام خبول کر لیا کہا ہی نہیں انہوں نے پھر کیا بنیاد پر ان کو معاف کیا جا رہا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ سوچتے تھے شاید کہ اب اسلام خبول کر لی شاید کہ اگر ان کو مار دیں گے تو بیچارے کا فیصلہ تو ہو گیا نہ مر گیا اب اس کا نعمل ہے نہ کوئی بات تو ہمیشہ جہنم میں چلا جائے تو لہذا مارنے والے کو بھی موقع دیتے تھے کہ شاید کہ اب یہ بچ جائے گا تو اسلام خبول کرے گا تو اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ رویہ تھا نا یہ تاریخ میں سارے انقلابات آتے ہیں کمیونیزم کا انقلاب آیا تو اسی ہزار تو ایک شہر میں ایسے ہی مر گئے جیسے چونٹےوں کو مار دیاتا ہے اسی ہزار لوگوں کو مار دیا گیا پرسنل انٹریس کے کلیشس پولیٹیکل انٹریس پرسنل انٹریس دومیسٹک انٹریس انٹرنیشن لیول پر کچھ لاس ریگولیشن کچھ نہ کچھ انٹریس ہوتے ہیں جس کے اندر ایگو جنم لیتا ہے اپنی منوپولی اسٹیبلش کرنا ایگو کی بات آ جاتی ہے پرسنل ایگو کی سٹیٹ لیول پر ایگو آ جاتا ہے قومی اعتبار سے قومی سطح پر یہ سوپ چیزوں کو دباتے ہوئے اگر تاریخ میں کوئی انقلاب بغیر خون اور خرابے کا آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پیس فل اپروش تھا آپ کا پور امن طریقے سے آپ نے مکہ کے اندر انقلاب برپا کے اس کا مطلب کیا نکلا دنیا کا سب سے کرٹیکل جو ایریا تھا وہ مکہ تھا بے شرک جہاں پر عمل لانا بہت مشکل سمجھا جاتا تھا جیسا کہ انسیگلو پیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے الیکزینڈر پاس بائی دم الیکزینڈر کا وہاں سے گزر ہوا الیکزینڈر کون الیکزینڈر دا گریٹ یعنی پوری دنیا کے اندر کہا جاتا تھا الیکزینڈر کون ہے تو جس کے مملکت میں سورج نہیں ڈوپتا تھا یعنی دنیا میں ہر جگہ پر حکومت کرنے کا اس کو شوق تھا لیکن الیکزینڈر پاس بائی دم عرب کے پاس سے گدر ہوا لوگوں نے کہا ہر جگہ تو آپ کو شوق ہے حکومت کرنے کا درہا اس قوم پہ بھی حکومت کر لینا تھا تو اس نے کہا نا بابا نا گاربیج آف کمیونٹی یہ تو پوری دنیا کا کچھرا ہے ان کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا ان کو کوئی صدار نہیں سکتا ان کے اوپر کوئی خیسر کسرا کے لوگ بادو آدو موجود ہیں سپریپ اور طاقت ہیں لیکن عرب پر حکومت کرنے کو وہ لوگ کہتے تھے نا بابا نا تو اس کا مطلب کیا نکلا قرآن مجید دنیا میں نادل ہوا تو ایک ڈیمو دینا پڑے گا کہ بھئی یہ قرآن مجید ہر جہاں پر عمل لاسکتا ہے یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ یہ عمل کی بک ہے یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ ہدایت کی بک ہے تو عمل کیسے قائم کرنا ہے اس کا گائیڈ لینز بھی قرآن میں رہے گا بتانا پڑے گا اس کے اندر سلیبس ہے لیکن اب کوئی بھی کسی بھی مشین کو ماننا ہے تو لوگ کہتے ہیں ڈیمو دو بھئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمو پیش کیا تئیس سال کے دور میں خاص طور سے فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عرب قوم جو کہ کرٹیکلی پوری طریقے سے انوال ہو چکی تھی دہشتگردی کے ہر کام میں اگر ڈیمو دے کر اس ایریے میں امن قائم کیا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے نکلا کہ بائی ڈیفال پوری دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے بے شک ایک سمپل ڈیمو کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ یہ کمپیٹر ایسے ایسے چلانا ہے اس کے بعد بار بار ڈیمو بتانے والا تو نہیں آئے گا وہ بتا کر چلا جائے گا تو اس کے بعد زندگی میں لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں اس کا اپیوک کرتے ہیں استعمال کرنا تو قرآن مجید اور صحیح حادث کے روشتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلامی سسٹم کیسے چلتا ہے آپ نے اتنے بہترین طریقے سے بتایا آپ نے عملی طور پر ڈیمو دیا تعلیم کے طور پر ڈیمو دیا یہاں تک کہ وہ دہشتگردی والی جو قوم تھی نا وہ پورے کے پورے امن والے ہو گئے جو دشمن تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا کہ شائر نے کہہ خوب کہا رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی ہری ہو گئی کھیتی ساری خدا کی جس نے پوری ہلا دی ہم کہتے ہیں وہ عرب کی نہیں عالم کی زمین جس نے پوری ہلا دی جو نہ تھے خدراہ پر اوروں کے رہبر بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحہ کر دیا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شائروں نے جو کہا ہے یعنی سب سے کرٹیکل ایریے میں اگر ڈیمو دیا جا سکتا ہے اور وہاں کامیاب ہو گیا قرآن مجد اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ میں نسخے کیمیا بھی لایا یہ نسخے کیمیا کہا ہے قرآن صحیح حدیث وہاں پر جو فساد کا ایریہ تھا وہ امن میں تبدیل ہو گیا اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی بالکل اور پر امن انقلاب ایسا آیا ایک تو وہاں پر خون نہیں بھا اور جو دشمن تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ریلیجن بھی مل گیا ان کو اور دنیا کی سیفٹی بھی مل گئی آخرت کی بھی سیفٹی مل گئی امن بھی مل گیا تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انقلاب ہے تاریخ کا سب سے نادر انقلاب ہو گیا دنیا کے سارے انقلابات جو آتے ہیں وہ خون خرابے کے ذریعے سے آتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں گے تو ہر جگہ پر یہی امن والی زندگی نصیب ہوگی انشاءاللہ شکریہ